بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طلبہ عزیز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے آساتِ ذائق کرام کے دروس سے مستفید ہو رہے ہوں گے یہ سبق نمبر چودہ جس میں امریکی مجازی اغراض سے بحث ہو رہی تھی امریکی جو اصلی گرز کے علامہ دوسری گرزیں ہیں ان سے متعلق باتیں ہو رہی تھی تو پچھلے سبق میں چھے نمبر تک یعنی تصویہ تک ہو چکا تھا آج کے اس سبق میں بقیہ اغراض سے متعلق بحث ہوگی انشاءاللہ تو نمبر ساتھ دوام یعنی امر کی کبھی امر کو لایا جاتا ہے کسی چیز پر کسی چیز کے لیے دوام کو بتانے کے لیے جیسے اہدین السراط المستقیم تو یہاں پر سراط مستقیم پر استقامت اور مدعومت کی طلب ہو رہی ہے لہذا یہاں پر یعنی یہ دعا کے ساتھ ساتھ سراط مستقیم پر استقامت اور مدعومت کے لیے بھی امریکہ سے گئے اور یہ اہدی امریکہ پہلا طریقہ ہے یعنی امریکہ سے گئے اکرام جیسے ادخلوہا بسلام امینین جنت والوں سے نیک لوگوں سے کہا جائے گا اکرام کے طور پہ احترام کے طور پہ کہ آپ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں امتنان جیسے احسان جتلانا احسان جتانا قلوم ان طیباتی میں رزقناکم ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے ان پاکیزہ ان میں سے پاکیزہ رزق میں سے تم کھاؤ جیسے باپ بیٹے سے کہے جی کہ میں کما رہا ہوں لا رہا ہوں بیٹا تم اچھے طریقے سے کھاؤ فکر مت کرو تو یہاں پر احسان جتلانا ہے ارشاد خیر کی بات بتانا صحی چیز کی طرف رہنمائی کرنا جیسے اذا تداینتم بدین الى اجل مسمن فکتبو تو یہاں پر فکتبو اکتبو امر کا سگا ہے پہلا طریقہ ہے لیکن یہاں پر امر وجود فیل کو طلب کرنے کے لئے نہیں لایا گیا ہے بلکہ رہنمائی کرنے کے لئے لایا گیا ہے کہ اس کو جب تم ادھاری معاملہ کرو تو اس کو ایک مدت تک کے لئے لکھ لیا کرو یعنی جتنی مدت تک کے لئے جس مدت تک کے لئے معاملہ کرو اس کو لکھ لیا کرو تاکہ بعد میں آپسی اختلاف نہ ہو تاکہ بات منازعہ تک نہ پہنچے آگے ہے اباحت جواز کو بتانا یعنی امر کو لا کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ چیز آپ کے لئے مباہ ہے یہ چیز آپ کر سکتے ہیں استعمال ملا سکتے ہیں جیسے کلو و شربو کھاؤ اور پیو تو کھانا اور پینا کیا ہے مباہ ہے نمبر بار تعجب جیسے انظر کیف دربو لک الامثال انظر یہاں پہ بھی امر کا سیگا پہلا طریقہ ہے پہلا اسلوب ہے تعجب کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ درہ دیکھو تو لوگ کیسی کیسی مثالیں دے رہی ہیں تو اندازہ لگ جاتا ہے کرینے سے سیاق و سباق سے کہ یہاں پر تعجب کے لئے احانت تحکم یعنی توہین کرنا جیسے کونو حجارتا او حدیدہ کی وہ لوگ دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے وہ لوگ کہتے کون اٹھائے گا تو ان سے کہا گیا کہ تم پتھر یا لوہ ہو جاؤ پتھر یا لوہ ہو جاؤ تو اس میں ان کی توہین کی گئی ہے مفسرین کا فرمانہ ہے ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ابو جہل چونکہ کہتا تھا کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے اور اپنی قوم کے لئے مجھ سے زیادہ کوئی کریم نہیں ہے تو اس سے کہا جائے گا زک آگے عبرت حاصل کرنا اعتبار جیسے انظور الى ثمرید اثمر کہ اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھل دیتا ہے کہ کس طریقے سے پھل یعنی پھول ہوتا ہے پھر اس سے پھل تیار ہوتا ہے اور اس میں مٹھاس آتی ہے اگر کھٹا پھل ہے تو اس میں کھٹا پھن آتا ہے یعنی اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کر انظور امر کا سگا ہے جو عبرت حاصل کرنے کے لئے لایا گیا ہے جی عزیز طلبہ عمر کا بیان ختم ہو گیا امید ہے کہ عمر کا بیان آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو کہیں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو میرا نمبر ہے ستر تیرہ سی اٹھائیس بہتر تیہتر وارڈ ساپ آپ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں نہیں کا بیان نہیں ترک فیل کو طلب کرنا اپنے کو بڑا سمجھ تے ہوئے بلکل یہ بھی عمر کی طرح ہے عمر میں عجود فیل کو طلب کیا جاتا ہے جب کی نہیں میں ترک فیل کو طلب کیا جاتا ہے جیسے لا تفسیدو فی الارضی زمین میں فساد مت کرو تو یہاں پر فساد کے ترک کو طلب کیا گیا ہے لہذا یہ نہیں ہے اقراض نہیں نہیں کی غرض اصلی وہی ہے جو تعریف کے زمن میں ذکر کی گئی باقی اغراض مجازی ہیں بلکل امر کی در ہے جیسے امر کی اصلی غرض کیا تھی عجود فیل کو طلب کرنا ایسے ہی نہیں کی غرض اصلی کیا ہوگی ترک فیل کو طلب کرنا بس اس میں فیل کو طلب کیا جاتا ہے اور اس میں ترک فیل کو طلب کیا جاتا ہے باقی جو غرضیں آئیں گی مجازی کہہ آئیں گی اصلی نہیں ہوں گی دیکھئے نمبر ایک دعا جیسے لا تزق قلوبنا بعد اذ ہدیتنا لا تزق عمر کا سگائے ہمارے قلوب میں ہمارے دلوں میں کجی پیدا مت کر ہدایت دینے کے بعد تو یہاں پر لا تزق غرض اصلی کے لئے نہیں ہے یعنی بندہ اللہ سے کسی فعل کے ترق فعل کو طلب نہیں کر سکتا ہے لہذا یہ دعا کے لئے جو بات وہاں بتائی تھی کہ کرین اور سیاک سباق سے معلوم ہو جائے گا کہ کس غرض کے لئے نہیں کو استعمال کیا گیا ہے دوسری غرض جیسے التماس التماس فعل عمر میں بھی تھا یہاں پر بھی ہے یعنی اگر برابر والے سے کسی چیز سے منع کیا جائے ترک ترک فعل کو ترک کیا جائے تو التماس ہوگا جیسے اگر آپ اپنے ساتھی سے کہیں لا تعطی القلم اس کو کلم مد دو اس کو کلم مد دو تو یہ التماس کے لئے ہوگا جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نے کہا تا لا تقتلو اس کو قتل مت کرو تم نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ میرے ساتھ آ جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت جاؤ کافروں کے ساتھ مت ہو یہ نو علیہ السلام کی خواہش تھی تمنہ تھی کہ ان کا بیٹا کافروں کے ساتھ نہیں جائے ارشاد خیر کی طرف اچھی چیز کی طرف رہنمائی کرنا ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر ظاہر ہو جائے اگر تم سے ان چیزوں کے بارے بتا دیا جائے تو تم پر شاک گزرے تمہارے لئے مشکل ہو تم کو چیز بری لگے لہذا یہاں پر لا تس الو نہیں کا سگا ہے لیکن صحیح چیز کی طرف رہنمائی کرنے کے لئے ہے یہ ترق فیل کو طلب کرنے کے لئے نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ بندے پر سوال نہ کرنا واجب ہے ایسی بات نہیں ہے دوام یعنی کسی چیز کی ہمیشگی کو بتانے کے لئے جیسے لا تحسب اللہ غافل اللہ کو غافل مس سمجھو یعنی کبھی بھی کبھی بھی اللہ کو غافل مس سمجھو توبیخ زجر توبیخ کے لئے جیسے لا يسخر قوم من قوم عسی یکون خیر من ہم کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے کہ مذاق اڑانے والی قوم ایک دین ان سے بتر ہو جائے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو جائے تو یہاں پہ زجر توبیخ کے لئے لا يسخر کہا گیا ہے نمبر سات تئیس مایوس کرنا ایسا یعنی نہیں کہ سیگا لانا کہ اس کو سن کر سامنے والا مایوس ہو جائے جیسے لا تعتذر اليوم قیامت کے دن کافروں سے کہا جائے گا آج کے دن معذرت پیش مت کرو چونکہ آج معذرت کام نہیں آئے گی تو لوگ مایوس ہو جائیں گے تحدید ڈرانا جیسے لا تحسب ان اللہ غافل عم ما یعمل الظالمون ظالموں کے کام سے اللہ غافل نہیں ہے آپ اللہ کو غافل مست سمجھیں ظالموں کو اللہ تعالی بدلہ دے گا تو یہاں پہ ڈرانے کے لئے نمبر نو تحقیر جیسے انم المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام تو لا یقرب یہ نہیں کسے گا ہے اس کو ان کی تحقیر کرنے کے لئے لائے گیا ہے کہ اتنی ناپاک ایسے کمینے لوگ ہیں کہ اب مسجد حرام کے قریب نہ آئیں تانی معنوس کرنا جیسے لا تحزن ان اللہ معنا گم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہاں پر انسیت پیدا کرنے کے لئے معنوس کرنے کے لئے لا تحزن کو لایا گیا ہے آگے دیکھ لیتے ہیں تمنی اور ترجی کا بیان امید ہے کہ نہیں کا سبق نہیں کی جتنی معلومات کتاب میں دی گئی تھی وہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی تمنی اور ترجی کا بیان تمنی کی تعریف کسی ایسی محبوب چیز کو طلب کرنا جس کے حصول کی امید نہ ہو محال یا مشابہ بالمحال ہونے کی وجہ سے جیسے یا لیتنی کنت ترابا محبوب چیز کو طلب کرنا ظاہر سی بات انسان جب بھی طلب کرے گا تو غیر محبوب چیز کو طلب تمنا کرے گا خواہش کرے گا تو محبوب چیز ہی کی کرے گا اس لئے کہیں گے محبوب چیز کو طلب کرنا اور چیز ایسی ہو جس کے حصول کی امید نہ ہو اگر امید ہوگی تو آدمی امید کرے گا تمنہ صرف کرے گا نہیں بلکہ اس کو حاصل کر لے گا امید کیوں نہ ہو محال یا مشابہ بالمحال ہونے کی وجہ سے ایک تو محال ہے یعنی ناممکن ہے دوسری صورت کیا ہے ممکن تو ہے لیکن امید بالکل ہی نہیں ہے جیسے آسمان پر پہنچنا ہم دیکھ رہے ہیں ممکن تو ہے لیکن مشکل ہے جیسے یا لیتنی کنت ترابا ایک کاش میں مٹی ہو جاتا مٹی ہوتا تو یہاں مٹی ہو اس وقت کیا ہوگا محال ہوگا ناممکن ہوگا اس کے حصول کی تمنا کریں گے کافر لوگ جو پوری نہیں ہوگی تو اس کو تمنی کہیں گے فائدہ تمنی کے چار کلمات ہیں یعنی آپ کسی چیز کی تمنا کرنے کے لیے چار کلمات کا استعمال کر سکتی ہیں نمبر ایک لئیت نمبر دو لعل نمبر تین حل نمبر چار لو اب دیکھئے پہلا حرف اصلی ہے باقی تینوں غیر اصلی ہیں لئیت یہ تمنی کے لئے اصل ہے باقی تین یعنی لعل حل لو یہ لئیت کے نائب ہیں یا تمنی کے لئے یہ نائب ہیں یہ اصل نہیں ہیں اصل صرف لئیت ہے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی یہی پہ بات کو ختم کرتے ہیں انشاء اللہ اگلا معاذرہ ترجی کے اوپر ہوگا السلام و رحمت اللہ و برکات